اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی مزے دار سی جوسی سی ٹیمٹنگ سی خوبی چٹکھارے دار بریانی جو کہ ہے تکہ بریانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تکہ بریانی کی ریسپی اید آنے والی ہے اور دعوتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لئے ایسی ریسپی شیئر کروں جو کہ بہت مزے کی بھی بنے اور بہت ہی لوگ یونیک کچھ ریسپی ہونے چاہیے جو لوگوں کھا کر مزے آ جائے تو آج ہم یہ چٹپٹی سی بریانی بنائیں گے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو ویڈیو کو انٹر دیکھیں گا کچھ بھی سکپ نہیں کیجے گا سو فرنڈز یہاں میں نے ہی لے لیا ہے چکل یہ تقریباً بنینا 1.5 kg اور بڑی بوٹیوں میں میں نے سوکی کروالی ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا اور پانی اچھے سے ڈرین کر لیا ہے ساتھ میں اٹھ کریں گے دو سے ٹی بل سپون دو سے تین ٹی بل سپون لیسن ڈرک کا پیس ساتھ میں اٹھ کیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاؤوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ اورنج پھوٹ کولر اور ون لیمن کو میں نے اس کے اندر اسکوئس کر دیا ہے اور تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے آفٹر ٹو آرز میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے 150 گرام یوگرٹ اٹھ کیا ہے ساتھ میں جائے گا زہن زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون بلیک سال 1 ٹی سپون ساتھ میں جائے گا تندوری مسالہ اس کے اندر چکن تککہ مسالہ جس کے ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور ساتھ میں ہی اٹھ کیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون کشمیری لالوچ اور تین سے چار ٹی بل سپون اٹھ کریں گے اس کے اندر مسٹرڈ اوائل اور پھر سے مارینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے ان دہ مین وائل ہم ایک اور مسالہ پریپیر کر لیتے ہیں یہاں میں نے 200 گرام یوگرٹ لیا ہے 1.5 ٹی سپون لال میرچ کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1.5 ٹی سپون کھوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون لیسن ندرک پیس ساتھ میں ہی میں نے اس کے اندر فرائیڈ انین ڈالی ہے جو کہ میں نے دو میڈیم سائز کی فرائیڈ انین کو فرائی کر کے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ مکس کر لیا ساتھ میں ہی اس کے اندر میں نے خوب سارا ہارا مسالہ ڈال دیا دھنیا اور پودینہ بارک بارک چاپ کر دیا پہلے اچھے سے واش کر لیا سباہ چاپ کر لیا 2 گھنٹے بعد میں چارکول لیا اس کو دہکا لیا اس کو ہم نے دے دینا ہے اس موک تاکہ ایک اچھا بار بیگیو کا فلیور آئے جس میں میں نے اینین فرائی کیا تھے اس کے اندر میں چار لائچ سائز کی ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون سپون ٹی ریس بارک چیہ اس کا حضرت جہا ہے اس کا حضرت میں میٹر کوئی عماس اس کے اندر دنیا دیں دنیا سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی اچھا دیں 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 میں نے 1 کٹ پیجی جو ہے سیلر آئیس لیا ہے اس کو سیمپل میں نے پانی کے ساتھ گرم مسالے ہارا دھنیا مرچ اور اس کے ساتھ جو ہے جو ہے بوائل کر لینا ہے فل ڈن کر لینا ہے کیونکہ یہ جو ہے سیلر آئیس ہے تو ایک کنی آپ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے اب ایک پینل یا فرنڈز میں نے اس کے اندر کوئی وائل ایڈ نہیں کیا ڈائریک میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا آپ نے دیکھا ہی کہ ڈائریکٹ اس کو ایڈ کر دیا اور اب میں جو ہے لیڈ لگا کے 12 سے 15 منٹ کیلئے چکن کو اچھے طریقے سے کوک کروں گی تاکہ اس کا سارا پانی ڈرین ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اپنے ہی پانی میں کوک ہو رہا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپنا سارا پانی ڈرین ہو گیا ہے اور چکن بھی ٹینڈر ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں تو بس ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے چلا لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے گریوی ریڈی کی تھی فرینٹس اس کو اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لینا ہے یا چکن ایڈ کر دیجئے اس کے اندر ویسل کے حساب سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے چکن بہت اچھی سے گولڈن گولڈن سی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ چٹکھارے دار مسالہ جو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے پانچ سے سات منٹ ہلکی آج پہ میں نے اس کو مزید پکایا مسالہ کا فلیور چکن میں بھی اچھے سے آجائے ساتھ میں سپرنکل کر دیا میں نے اوپر سے ہر ادھانیا اور دو ٹیبل سپون میں نے گھی اٹھ گیا اب چاول بوائل ہو گئے اب اس کی اوائل جو ہے چکن کا اوائل جو ہے وہ میں نے اس کے اندر بیس پہ لگایا پھر اب ون بائی ون کر کے فرینٹس لیئرنگ کرنی ہے ہمیں سب سے پہلے اوائل ڈال لیجئے اس کے بعد چاول ڈالیں گے پھر چکن کا میکسچر جو ہے سپریٹ کریں گے اسی طرح سے جو آپ کو جتنی بھی لیئرز لگانی ہے بسکلی یہ لیئرز والی بریانی ہے چکن تک کا بریانی بہت مزیکی بنتی ہے تو ساتھ میں اس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے سٹیپ بے سٹیپ میں تمام جوہرے مسالے بھی ایڈ کر دیجئے اگر آپ لیمن ایڈ کرنا چاہے تو لیمن بھی جو ہے سلائسے میں لیمن بھی سلائسے میں کٹ کے ڈال سکتے ہیں تو میں نے 2-3 سٹیپ میں جو ہے اس کو ڈال دیا اور اوپر سے پھر سے میں ٹاپ پہ جو ہے ہرہ دھنیا اور پودینہ کو میں نے بہت بارک باری کٹ لیا ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اورنج پھوٹ کلر یلو اورنج پھوٹ کلر کو تھوڑا سا ہاف کپ ملک کے ساتھ اس کو بھول دیا اور سپریٹ کر دیا ساتھ میں دو چمچ گھی سپریٹ کر دیا ہے اور دم لگانے کے لیے 10 سے 12 منٹ کے لیے دم لگا دیا اس کے بعد چلہ بن کرنے کے بعد برنر آف کرنے کے بعد آپ نے 5-7 منٹ مزید چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ یہ مزیدار سے چکن تکا بریانی اس کے اوپر فرائیڈ انیاں چاہے تو سپرینکل کر کے آپ اس کو بہت ہی مزید سے انجوائے کر سکتے ہیں کسی بھی رائتہ سیلٹ کے ساتھ ویسے تو یہ چٹ پٹی ہوتی ہے کہ اس کو مزید کسی رائتہ سیلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو ضرور ایڈ کر لیجئے گا اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزید کی ریسپی ہے آپ کے دستخان کو آپ کے اید مینیو کو آپ کے دعوت کسی بھی دعوت مینیو کو برڈے مینیو ہو یا کسی کوئی بھی چھوٹا موٹا ایوینٹ ہو برڈے پارٹیز ہو تو اس میں آپ بنا سکتے ہیں ریسپی اتنی اچھی لگے گی سب کو کہ سب ضرور آپ سے پوچھیں گے آپ نے یہ ریسپی تو یہ جووسی سی مزیدار سی چکن تکہ بریانی بن کر ریڈی ہو گئی ہے ہوپفولی آپ کو پسند آئے گی تو جلدی سیفشا فوڈز کو لائک کر دیجئے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا فیڈبیک دینا بھولیے گا نہیں پھر ملتی ہوں کچھ نئی ریسپی کے ساتھ کچھ ٹیمپنگ کچھ مزیدار سی ریسپی لے کر till then love you all ٹانٹا بائے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ